بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مانیم از آئیشن ویلکم بینی جاس فانڈیشن اکیڈیمی جی تو کلاس ٹین جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کلاس ٹین کا چپٹن نمبر سیون اور اس کی ایکسس آئیز سیون پائنٹ فور جب وہ سٹارٹ کی دیا which is very very important for long as well as short questions ٹھیک ہے تو ہم نے اس سے پہلے جو ٹین کلاس کے لیکچرز اپلوٹ کی ہیں سیون پائنٹ فور کے اس کے اندر ہم نے question number 15 تک سارے solve کر دیے ہیں questions ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی دیکھا نہیں ہے تو اب ہمارے چینل کی پلی لیس میں جا کے سارے لیکچرز ایک سیکونس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم اسے آگے والے questions کو solve کرتے ہیں تو question number 16 ہے ہمارے پاس لکھاوا ہے 10 theta plus 4 theta multiply ہو رہا ہے cos theta plus sin theta اور ان دونوں کو multiply کرنے کے بعد ان دونوں کو solve کرنے کے بعد جو answer equal آنا چاہیے وہ آنا چاہیے second theta plus cosec theta کے تو ہم نے left hand side کو لینا ہے اور اس کو right hand side کے equal proof کرنا ہے تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے لکھتے ہیں solution ہمارے پاس کس طرح سے آئے گا ہم یہاں پہ کہیں گے کہ ہمارے پاس جو left hand side ہے left hand side ہمارے پاس کون سے given ہے وہ ہمیں given ہے 10 theta ٹھیک ہے 10 theta plus cot theta cot theta اور multiply ہو رہا ہے cos theta plus sin theta کے equal ہم نے اس کو proof کرنا ہے right hand side کے equal تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے پاس standard یعنی کہ simple trigonometric ratios ہیں وہ sign اور cause کے form میں آتی ہیں تو آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس جو 10 theta ہوتا ہے 10 theta ہمارے پاس جو ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے sin theta over cos theta کے ٹھیک ہے اور ہم یہ بھی پتا ہے کہ جو cot theta ہوتا ہے وہ reciprocal ہوتا ہے 10 theta کا تو ہم کہتے ہیں جو یہ cot theta ہمارے پاس equal ہوتا ہے cos theta over sin theta کے تو ہم کیا کریں گے ان کی values جو ہیں وہ replace کریں گے اور یہ cos theta اور plus sin theta کو ہم ایسے رہن دیں گے تو 10 theta کے جگہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا sin theta sin theta over cos theta ٹھیک ہے اور یہاں پہ cot theta کے جگہ آ جائے گا cos theta over sin theta sin theta اس طرح سے آ گیا اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ہے cos theta plus sin theta یہ ہمارے پاس ایسے ہی آ جائے گا اس طرح سے اب یہاں پہ آپ کو پتہ جب ہمارے پاس دو fractions ہو رہی ہوں plus یا minus ہمارے پاس جو دو fractions کے درمیان میں ہو تو ہم کیا کٹنے LCM دیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ دو fractions ہیں ان کے درمیان میں plus کا sign ہے تو ہم ان کے LCM دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا cos theta اور sin theta اور اوپر ہمارے پاس sin theta ایسے ہی آئے گا اب اس کے denominator میں cos theta ہے تو ہم cos theta نہیں لکھیں گے sin theta لکھیں گے تو یہ sin theta ہو جائے گا اس کے بعد یہ plus کا sign ایسے ہی ہے اوپر والا cos theta ہمارے پاس ایسے ہی اب اس کے denominator میں sin theta ہے اور ہم sin theta نہیں لکھیں گے اور cos theta لکھ دیں گے اور یہ آ جائے گا cos theta ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس cos theta ہے cos theta plus sin theta یہ ہمارے پاس ایسے ہی آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ سائن اور سائن جب ملٹیپلائے ہوں گے تو سائن سکوئر تیٹا ہو جائیں گے اس طرح سے پلس کاؤس جب دو دفعہ ملٹیپلائے ہوں گے تو یہ بھی ہو جائیں گے کیا کاؤس سکوئر تیٹا کے ایکول ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو چیز نیچے آئے گی ڈیوائٹ میں وہ آ جائے گی کاؤس تیٹا اور ملٹیپلائے سائن تیٹا اور یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس ہے کاؤس تیٹا پلس سائن تیٹا یہ ہمارے پاس ایکول آ جائے گا کس کے؟ یہاں پہ اپس سائن سکوئر تیٹا پلس کاؤس کے تیٹا اس ایڈینٹی سے بھی ہم اچھے سے واقف ہیں جو کہ ہوتی ہے کاؤس کے تیٹا پلس سائن سکوئر تیٹا یہ کس کے ایکول ہوتا ہے تو ہم اس کے جگہ ون پڑ کر لیں گے تو یہ آ جائے گا ون اور ون جب اس کے سطح ملٹیپلائے ہوگا تو دوبارہ سے ہمارے پاس آ جائے گا کاؤس تیٹا پلس سائن تیٹا ٹھیک ہے اوور کاؤس تیٹا کاؤس تیٹا ملٹی پلائے سائن تیٹا کے ایک پر ٹھیک ہے اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب اوپر ہمارے پاس دو ویلیوز رہے ہیں وہ پلس یا مائنس ہو رہی ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں اگر ان کے نیچے ڈینومینیٹر ایک ہی ہوتا ہے تو ہم دونوں کے نیچے الہدہ الہدہ کر کے لکھ دیتے ہیں تو ہم اس کو الہدہ الہدہ کر کے لکھیں گے تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں سیپریشن لائن لگا لیتے ہیں اس طرح سے اچھا یہاں پہ آ جائے گا آپ کے پاس کاؤس تیٹا کے نیچے بھی کاؤس تیٹا ملٹی پلائے سائن تیٹا لہدہ سے آ جائے گا کاؤس تیٹا ملٹی پلائے سائن تیٹا ایسے ہی آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد لس سائن تیٹا لکھنے کے بعد سائن تیٹا لکھنے کے بعد اس کے لیے جب بھی cos theta multiplies sine theta آپ کے پاس ایسے ہی آ جائے گا تو یہاں سے cos سے گٹے گا اور یہاں سے sine سے گٹے گا تو یہاں رہ جائے گا آپ کے پاس 1 over sine theta ٹھیک ہے 1 over sine theta اور یہاں پہ پلس یہاں پہ آ جائے گا آپ کے پاس 1 over cos theta ٹھیک ہے اس طرح سے اب آپ کو پتہ 1 over sine theta کا 1 over sine theta کس کا ریسی پروکر ہوتا ہے cosecund theta کے ہم اس کے جانے کا لکھ دیں گے cosecund theta کے ٹھیک ہے اور plus 1 over cos theta کس کا ریسی پروکر ہے سیکن theta کے تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے سیکن theta تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس left hand side ہے وہ right hand side کے equal proof ہو گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پہلے لکھا ہوا ہے یا یہ پہلے لکھا ہوا ہے کیونکہ دونوں کے درمیہ میں plus کا sign ہے آپ اس کو ادھر بھی لکھ سکتے ہیں ادھر بھی لکھ سکتے ہیں کوئی tension والی بات نہیں ہے تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں hence proof hence hence proof left hand side left hand side equals to right hand side تو یہ آپ کے پاس answer آگے question number 16 کا موسیقی